اسرار انفو ٹی وی کے پیارے سے ناظرین السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبر کے جانور بجو کے بارے میں حیران کن انکشافات بتائیں گے اور ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بجو مردہ جانور کی بو سنگتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کیسے کھاتا ہے دوستو یہ قبر کا عذاب ہے اس ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دوستو لاشوں کو کھانے والے اس جانور کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے نظر آنے والے لا رنگ کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو یہ ہے وہ جانور جسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسے بجو کہا جاتا ہے جو صرف قبرستان میں نئے آنے والے مردوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے دوستو اگر آپ کبھی قبرستان گئے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے سے موجود قبروں میں کئی چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اور کئی بہت بہت بڑے ان چھوٹے سراخوں میں سے کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے عرابہ قبر میں نظر آنے والے سراخوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کیا یہاں پر سانپ وغیرہ رہتے ہیں دوستو یہ بات بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں سانپ اور کیرے مکوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن بجو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے اور اسے آپ قبرستان کا بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں مردوں کو کھانے والا یہ جانور چوہے اور نیولے جیسا نظر آتا ہے تازہ دفن ہونے والے مردے کی خوشبو سونگ کر یہ قبر میں اتنی چلدی پہنچ جاتا ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور قبر میں پہنچ کر اس مردہ شخص کے جسم کا نہ صرف گوشت کھا جاتا ہے بلکہ اس کی ہڈیاں تک کھا جاتا ہے دوستو اس جانور کا سائز چھے انچ سے لے کر پانچ فٹ تک ہو سکتا ہے اس کے پورے جسم پر سخت خول ہوتا ہے جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ خود کو ایک بال کی طرح بنا لیتا ہے پھر اس کے بعد اس پر گولی بھی اثر نہیں کرتی دوستو قبر کا یہ بجو اپنا زیادہ تر وقت سونے میں گزارتا ہے اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ بجو عام طور پر ہر دن میں سولہ گھنٹے سوتا ہے اور صبح و شام کے وقت وہ صرف کھانے کے لیے ہی نکلتا ہے یہ بجو بڑا ہی سخت جان جانور ہے یہ دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتا ہے آپ اس کے سخت جان ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھی کے پاؤں تلے بھی آ جائے تو پھر بھی کچلا نہیں جا سکتا اس کے پنچے اور دانت نوکیلے اور تیزدار ہوتے ہیں اور یہ اتنے تیزدار ہوتے ہیں کہ مٹی کو منٹوں میں کھوٹ دیتے ہیں اور راستے میں آنے والے لکڑی اور پتھر کو بھی کھوکھلا کر دیتے ہیں دوستو قبر کا یہ جانور بجو کئی گز تک لمبی سرنگیں کھوٹ ڈالتے ہیں اور ایک قبر سے سرنگ نکال کر دوسری قبروں تک آتے جاتے ہیں جو ہی کوئی تازہ میں یہ دفن کی جاتی ہے ان کی سونگنے کی حص انہیں باخبر کر دیتی ہے اور یہ اپنے شکار تک پہنچ جاتے ہیں ان کی سونگنے کی حص ستنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک کلومیٹر کے فاصلے سے مردار کے جسم سے نکلنے والی بدبو کو سونگ کر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں دوستو یہ جانور تازہ مرداروں کو کھاتا ہے جب بھی ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کر کے واپس آتے ہیں تو پھر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ جانور وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ جانور مردار کی خوشبو سونگ کر اس تک پہنچتا ہے اور اسے کیسے کھانا شروع کر دیتا ہے موسیقی موسیقی ویڈیو کو دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی برے کاموں سے باس آ جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا